موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوگے اللہ کے امن امان میں ہوگے آج ہمارا ٹاپک ہے ایکسپوننٹس ایکسپوننٹ والا ہم انشاءاللہ آج پورا چپٹر کلیر کر لیں گے سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے ہیں کہ ایکسپوننٹ ہوتا کیا ہے دیکھیں ہم کوئی بھی نمبر لکھتے ہیں اس کے اوپر جو بھی ہم پاور دیتے ہیں اس نمبر کو کہا جاتا ہے ایکسپوننٹ اسے پاور بھی کہتے ہیں ایکسپوننٹ بھی کہتے ہیں انڈیکس بھی کہتے ہیں اور ڈگری بھی کہتے ہیں جو نمبر کسی کے اوپر آتا ہو ٹھیک ہے اسی پاور کی ساری سٹیڈی ہوتی ہے چپٹر ایکسپوننٹ میں ایکسپوننٹ کے دو لاہ ہیں لاہ آف ایکسپوننٹ پہلا ہے پروڈک لاہ دوسرا ہے کوئشنڈ لاہ ایکسپوننٹ لاہ آف کوئشنڈ تو میں آپ کو بہت بریفلی سمجھاتی ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھا چپٹر ہے آپ کو مزا آئے گا سیکھنے میں پروڈک لاہ مطلب پروڈک جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن کے لیے ٹھیک ہے اور جو ورڈ کوئشنڈ ہے وہ یوز ہوتا ہے ڈیویجن کے لیے تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے جب ہم پروڈک لاہ کی بات کر رہے ہیں تو ہم ملٹیپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں اور ہم جب کوئشنڈ لاہ کی بات کر رہے ہیں تو ہم ڈیویجن لاہ کی ڈیویجن کی بات کر رہے ہیں تو ان میں دو رولز ہیں پروڈک لاہ میں بھی ایک رول دوسرا اور یہ اس میں بھی دو ہیں تو پہلا رول ہے یہ جو میں نے گرین سے لکھا ہے یہ ہائلائٹیڈ چیز ہے یہ آپ کو کرنی ہے اگر بیس سیم ہیں اور پاورڈ دیفرنٹ ہیں تو پاورڈ کو ایڈ کریں لائک فائف پاور سیون ملٹیپلائی بائی فائف پاور نائن اس میں کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو بیس سیم ہیں اور پاورڈ کیا ہے ڈیفرنٹ تو ہمیں کیا کرنا ہے دین ایڈ دا پاورڈ پاورڈ کو ایڈ کرنا ہے بیس سیم رکھیں پاورڈ کو ایڈ کریں سیون اور نائن کتنے ہوں گے سکسٹین فائف پاور سکسٹین آپ کا جواب ہے ٹھیک ہے مدلہ پروڈک لاہ ان ساری چیزوں کو ایزی بناتا ہے اب ہم دوسرا ایسیمپل دیکھتے ہیں سکسٹین پاور سکسٹین ملٹیپلائے سکس پاور سکسٹین سکس پاور سیون تو ان دونوں کے بیس سیم ہیں اب ہم ان کے پاورڈ کو کیا کریں گے ایڈ کریں گے اچھا یہ اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ بیچ میں ملٹیپلائے ہو تب ہی تو اس کو پروڈک لاہ کہا جاتا ہے اگر یہاں پر ڈیویجن ہوتا تو یہ کوئشن لاہ میں چلا جاتا سکس ہم بیس سیم رکھیں گے اور پاورڈ کو ایڈ کریں گے سکسٹین اور سیون کتنے ہوں گے ٹوئنٹی تھری ایک اور ایڈ کریں گے لیتے ہیں فور اپون سیون ہول پاور ٹو ملٹیپلائے بائی فور اپون سیون پاور تھری اس میں بھی بیس سیم ہے بیس اسے یہ پورا کیا ہے بیس ہے ٹھیک ہے اس میں بیس سیم ہے تو ہم بیس سیم ہی رکھیں گے اور ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے اچھا ایک چیز میں آپ کو جو سمجھانا چاہتی ہوں یہ چیز آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر فور پاور سیون پاور تھری ہے تو اس کا مطلب ہے جو پاور تھری ہے وہ صرف فور کے اوپر ہے ٹھیک ہے مطلب فور کو ہم ایکسپینڈ کریں گے اچھا جتنا جس کے اوپر پاور ہوتا ہے ہم اس کو اتنی بار ملٹیپلائے کرتے ہیں خود سے ایسا نام ہو کی فور تھری تھا آپ لکھ دیں فور کو تھری ٹائم ملٹیپلائے کرنا ہے اگر ایسا ہے فور پاور سیون اور بریکٹ میں تھری ہے اور بریکٹ دونوں کو کلوز کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو پاور ہے یہ دونوں کے لیے اگر بریکٹ کے بغیر ہے تو مطلب یہ صرف فور پر ہے تو اب اس کو ہم سارے کو ایکسپینڈ کریں گے صحیح ہے اس کے بعد دوسرا رول ہے اگر بیس ڈیفرنٹ اینڈ پاور سار سیم دین ملٹیپلائے بیس اگر بیس ڈیفرنٹ ہو لائک سیون پاور ٹو ملٹیپلائے بائے پھر پاور سیم ہو ایٹ پاور ٹو تو اس میں دیکھیں آپ بیس ڈیفرنٹ ہیں پر پاور سیم ہے تو ہم کیا کریں گے تو رول کیا ہے دین ملٹیپلائے بیس بیس کو آپ ملٹیپلائے کریں تو یہ کتنا ہو جائے گا سیون ایٹ دا فیفٹی فیفٹی سکس فیفٹی سکس اور پاور جو ہے ہم وہیں دے دیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرا اگزمپل لیتے ہیں فور پاور ایٹ پاور تھری ملٹیپلائے بائی سکسٹین پاور ٹوئنٹی فور ملٹیپلائے بائی تھری اب ان کو کیا کریں گے ہم ملٹیپلائے کریں گے تو کیسے ہوگا فور ملٹیپلائے بائی ملٹیپلائے بائی ملٹیپلائے بائی ceksin پان ٹوئنٹی فور یہ تھری اب ہم اس پر ڈیبل لگائیں گے فریکشن کی فریکشن واری ملٹیپلکیشن ہے 4 1 the 4 4 2 the 8 2 1 the 2 2 the 2 sorry 2 8 the 16 اور 8 1 the 8 8 3 the 24 تو 1 1 the 1 1 3 the 3 اب آپ کو لگ رہا ہوگا پتہ نہیں کیا کر رہی ہے گے تو پر اس کے لیے آپ کا بیس مضبوط ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے کیا ہے فریکشن کی ملٹیپلکیشن اور وہ آپ کو آنا ضروری ہے وہ 6 کلاس کی ہے آپ کو وہ سیکھنا پہلے ضروری ہے امید ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر پروڈکٹ لا ہے اس کا اگر ایسے ہی ہے سم اگر آپ کو سم دیکھنا ہے ٹھیک ہے اگر بیسس سیم ہے اور پاور ڈیفرنٹ ہے آپ بیسس سیم رکھیں پاور کو ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اگر ایسا ہے کی پاور سیم ہے اور بیسس ڈیفرنٹ ہے آپ بیسس کو ملٹیپلائے کریں اور پاور سیم رکھیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں کوئشن لاغ کی طرف اس کا بھی یہی رول ہے کی اگر بیسس آر سیم ان پاورس آر ڈیفرنٹ دین سب ٹریک تا پاورس اس میں کیا تھا ایڈ کرنا ہے پاورس کو اس میں کیا کرنا ہے سب ٹریک کرنا ہے جیسے کی 5 پاور 9 ڈیوائیڈ بائی 5 پاور 7 تو اس میں دیکھیں یہاں پر ملٹیپلائے تھا تو ہم نے ایڈ کر دیئے یہاں پر ڈیوائیڈ ہے بے سیم ہے پاور ڈیفرنٹ ہے ہمیں کیا کرنا ہے سب ٹریک کرنا ہے 9-7 9-7 کتنے ہو جائیں گے 2 دیکھیں ڈیفرنٹ جواب ہے نا یہاں پر کیسے پتا چلے کہ ہمیں کب ایڈ کرنے ہیں کب ملٹیپلائے کر کب سب ٹریک کرنے ہیں اس نشانی کی مدد سے اس کی اگر ملٹیپلائے ہے تو ایڈ کرنا ہے اگر ڈیوائیڈ ہے تو سب ٹریک کرنا ہے سیمپل ہے اس کا بھی ہم دوسرا ایگزمپل لیتے ہیں 16 ڈیوائیڈ بائی 7 پاور 24 ڈیوائیڈ بائی 16 ڈیوائیڈ بائی 7 پاور 3 یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بیسس سیم ہے اور پاور ڈیفرنٹ ہے تو ان کو کیا کرنا ہے بیسس سیم رکھنا ہے 16 پاور 7 24 مائنس 3 تو 21 ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر بیسس سیم ہے پاور ڈیفرنٹ ہے اگر ڈیویڈ بیچ میں تو کیا کرنا ہے پاور کو سب ٹریک کرنا ہے دوسرا رول اس کا کیا ہے اس بیسس آر ڈیفرنٹ اور پاور سار سیم دین ڈیوائیڈ بیسس اس میں کیا کر رہے تھے ہم ملٹیپلائی کر رہے تھے بیسس کو جب پاور سیم تھا اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم ڈیوائیڈ کریں گے جسے دیکھیں 16 پاور 3 ڈیوائیڈ بائی 8 پاور 3 اس میں پاور سیم ہے ڈیفرنٹ بیسس ہیں تو ہم بیسس کو کیا کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے 16 ڈیوائیڈ بائی 8 is equal to 2 پاور ہم سیم تھری اٹھا رہیں گے اگر یہاں پر اگر ہم ایکزمپل لیں 4 پاور اپن 5 پاور 3 ڈیوائیڈ بائی 16 اپن 15 پاور 3 بیسس ڈیفرنٹ ہے پاور سیم ہے تو ہمیں کیا کرنا ان کو ڈیوائیڈ کرنا 4 پاور 5 اگر ڈیوائیڈ کرتے ہیں فریکشن کو تو نیچے والا اوپر آ جاتا ہے denominator بن جاتا ہے اور بیچ ملڈی پلیکیشن کی سائن آ جاتی ہے پاور 3 4 4 4 4 16 5 5 5 3 15 3 4 3 3 یہ تھے law of exponent جس میں تھا product law اور exponent law product law میں کیا ہوتا ہے کہ basis اگر same power different ہے تو powers کو add کریں اگر basis different ہے power same ہے تو basis کو multiply کریں exponent law میں کیا ہے اگر basis same power different ہے then subtract the powers basis different ہے power same ہے تو divide کریں basis اس number کو exponent بھی کہا جاتا ہے power بھی کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے power کے اوپر power ہوتی ہے تو اس کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے تو جیسے 2 power 4 power 6 ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو add کرنا ہے نہیں اس کو کیا کرنا ہے 2 same رکھیں گے جو power ہیں ان کو آپ میں multiply کر دیں 4 6 24 یہ answer ہے اس سے کہا چاہتا ہے law of power of power یہ ہی پر اگر ہم دیکھیں 24 upon 39 power 4 اس کے اوپر بھی power 5 تو اس کو کیسے حل کرنا ہے 24 upon 39 4 5 20 یہ یہ پر simplify ہو گیا اس سے کیا کہا جاتا ہے law of power of power power کے اوپر power ایک اور example دیکھتے ہیں 16 upon 17 power 4 1 1 برابر ہو جاتی ہے اچھا اس کی اگر میں explanation دوں آپ کو تو وہ ایسے ہے کہ اگر ایک کے اوپر ہم power 0 دیتے ہیں تو 1 کے برابر آتی ہے کیسے میں 0 power کو 1 minus 1 لکھ سکتی ہوں ٹھیک یہ بھی اسی کے برابر ہوگا ہم اس side کو simplify کر رہے ہیں یہ side لانے کے لئے اور میں 1 minus 1 کو ایسے بھی لکھ سکتی ہوں کیونکہ ہم ابھی پڑھ کے آئے بیسے سیم ہوں پاور کیا کریں کریں کر رکھ رہے ہیں اور فریکشن میں ہم نے پڑھ ہے کہ اگر 7 upon 7 ہے 6 upon 6 ہے تو اگر اوپر سے بھی نمبر ہو نیچے سیم نمبر تو وہ آپ میں کر جاتے تو اے اے میں کٹ ہوگا جو جواب آجائے گا تو دیکھیں اسی side سے ہم نے یہ side simplify کر دی تو اگر 17 پاور 0 ہے تو وہ بھی کس کے برابر آئے گا 1 کے کتنا بھی بڑا نمبر ہے 7 multiply by 4 multiply by 16 multiply by 2024 تو اس کو بھی اگر ہم پاور 0 دے دیں گے تو یہ بھی 1 کے برابر آئے گا نیکس ٹاپک ہے index notation exponential form اور expended form sorry expended form جو ہے نا وہ الگ topic ہے الگ چیز ہے ٹھیک ہے ان دونوں کا نام سے میں یہ ایک چیز ہے index notation اور exponential form ایک چیز کو کہا جاتا ہے class 6 میں factors وارے position میں بھی پتہ نہیں exercise 3 اور 4 ہے جس میں index notation کا ذکر کیا گیا ہے index notation اور exponential form کیا ہوتا ہے ایسی چیز جس میں ہم numbers کو powers میں explain کریں جیسے 7 power 2 ہے اس میں میں نے دکھایا index دکھائی exponent دکھایا تو اسے کیا کہا جاتا ہے exponent form اگر اسی number کو میں expand کروں expand کیسے کرنا ہے کہ جتنا اس number کے اوپر power ہے اس کو اتنی دفعہ multiply کریں ایسا نہ ہو کہ 7 multiply by 2 کر دیں یہ غلط ہے اس کو اتنی دفعہ open کرنا ہے جتنی دفعہ یہ number ہے 7 7 49 ٹھیک یہ ہے جو یہ ہے نا یہ والا اس کو کہتے ہیں expanded form اور اس کو کہتے ہیں exponential form exponential form کیا ہے جو ہم power میں دکھائیں expanded form expand expand کرنا مطلب کھول نا expand جو کر کے ہم دکھائیں اسے کیا کہتے ہیں expanded form اگر 7 power 16 ہے تو اس کا مطلب یہ کون سا form ہے exponential form ہے اگر اس کو اگر ہمیں expanded form میں لکھنا ہو تو 7 ملٹیپلائے 7 ملٹیپلائے 7 16 time ہمیں 7 ملٹیپلائے 7 لکھنا ہو گا صحیح اگر یہاں پر 6 power 4 ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کون form ہے index notation exponential form یہ دونوں ایک چیز کا نام ہے اور اگر اس کے ہم expanded form میں لکھتے تو 6 multiply 6 multiply 6 multiply ٹھیک یہ expanded form ہے اور یہ کیا ہے exponential form ہے next topic ہے negative power اچھا negative power ایک چیز یاد رکھیں کسی بھی نمبر کو ہم کبھی بھی negative power نہیں رکھ سکتے like 7 power minus 2 ہوگا تو اگر آپ کو سم کر رہے جس میں 7 power minus 2 ہے تو اسے آپ نے anyhow change کرنا ہی کرنا ہے change کیسے کرنا ہے اس کے denominator کو numerator کرنا ہے اس کے denominator کو denominator کر لینا ہے اب اس کے نیچے کیا ہے 1 understood ہوتا ہے اگر اس کو negative power ختم کرنا ہے تو اس کو نیچے بھیجیں اس کو اوپر بھیجیں like 1 upon 7 power 2 یہ numerator denominator بن گیا denominator numerator بن گیا اچھا ایسا نہیں ہوگا کہ 7 power 2 ہے اور 6 power minus 3 ہے تو صرف minus اس کے اوپر ہے پھر بھی ہم دونوں کو بڑھ نیچے کریں کہ نہیں جس کے اوپر صرف negative power ہوگا وہ ہی اپنی جگہ change کرے گا ٹھیک ہے اور ایک example دیکھتے ہیں اگر ایسا ہے کہ دونوں کا power negative ہے تو ہم دونوں کی جو جگہ ہے وہ change کریں گے سوری ایسے نہیں 6 power 3 upon 7 power 4 اگر ایک نمبر کا power negative ہے اور دوسرے کا positive ہے پھر ہم صرف ایک کی جگہ replace کریں گے اگر 7 power minus 4 ہے اور 6 power 3 ہے تو negative power کس کا ہے اس کا نہیں ہے تو یہ اپنی جگہ پر رہے گا جو جہاں ہے اگر ہم اس کو اوپر کریں گے تو یہ negative ہو جائے گا مطلب کسی بھی چیز کو آپ اگر اوپر بھیجتے ہیں تو اس کا power negative ہو جاتا ہے next topic ہے even and odd powers even اور odd power میں نے کیوں لکھا ہے کیونکہ اس کا ہم دیکھنے والے ہیں کہ negative power ہے negative numbers پر کیا effect ہوتا ہے مطلب positive اگر کوئی number ہے suppose کریں میں یہاں پر لکھ رہی ہوں 4 اس کے اوپر میں odd جواب دوں odd power دوں پھر بھی positive جواب آنا ہے positive جواب مطلب کیسے 4 اس کو یہ کون سا form ہے exponential form اس کو ہم نے expanded form میں لکھنا ہے 4 multiply by 4 is equal to 16 یہ دیکھیں positive جواب ہے positive جواب کا مطلب ہے plus میں جواب ہے آپ نے یہ rule تو پڑھا ہوگا plus multiply by plus is equal to plus minus multiply by minus is equal to plus multiply by minus is equal to minus minus multiply by minus plus پھ Finish جب دو سیم نشانیاں ملٹیپلائے ہوتی ہیں تو پلس جواب آتا ہے جو ڈیفرنٹ نشانیاں ملٹیپلائے ہوتی ہیں تو وہ جو ڈیفرنٹ نشانیاں ملٹیپلائے ہوتی ہیں تو نیگٹیو جواب ہوتا ہے ٹھیک ہے پلس انٹو مائنس मائنس مائنس انٹو پلس مائنس اگر کوئی positive number ہے already جو positive ہے یہ دیکھے positive ہے نا مطلب positive ہے وہ number جس کے آگے plus کی نشانی ہو اور کوئی number پلس ہوتا ہے یہاں پر انڈیسٹوڈ پلس ہے اگر اس کے اوپر میں پاور آڈ بھی دیتی ہوں پھر بھی اس کا جواب پوزیٹیف ہی آنا ہے کیسے فور ملٹیپلائب ہے فور ملٹیپلائب ہے فور فور دا سکسٹین سکسٹین فور دا سکسٹی فور ٹھیک ہے کیونکہ آپ دیکھیں ان سب کس آگے کیا ہے کونسی نشانی ہے پلس پلس انٹو پلس پلس انٹو پلس 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 ہی جواب آنا ہے پر یہ جو میں نے لکھا ہے even and odd powers یہ implement ہوتا ہے negative numbers کے اوپر negative number کیسے اگر یہاں پر ہم لکھتے ہیں minus 4 اگر power even ہے تو جواب آئے گا positive ٹھیک ہے کیسے ہم ملٹیپلائے کر دیں minus 4 یہ جو minus سے نشانی ہے وہ بھی multiply ہوتی ہیں تو power کے ساتھ ہم ان کو بھی multiply کریں گے minus 4 اب minus انٹو minus پلس فور فور دا سکسٹین اگر یہیں پہ اسی negative number کو ہم power odd دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جواب آئے گا negative تو میں بتانا کیا چاہتی ہوں کی کوئی بھی نیگٹیو نمبر ہو نیگٹیو اس میں اگر even power آ رہا ہے تو positive جواب آئے گا اگر نیگٹیو نمبر ہو اس میں اگر odd جواب آ رہا ہے سوری odd power ہے تو جواب نیگٹیو آئے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم کرتے ہیں minus 4 multiply by minus 4 multiply by sorry multiply by minus 4 minus into minus plus plus into minus ایسے continue multiply کرنا ہے minus into minus plus جو اس کا جواب آئے اس کو اس سے multiply کرنا ہے plus into minus minus 64 اب آپ اتنا ملٹیپلائے کریں نشانیوں کو اس سے بہتر ہے آپ یہ rule یاد رکھیں minus negative number positive even 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 power جواب positive اگر negative number اگر power odd ہے تو negative جواب آئے گا ٹھیک ہے find the value of x پتہ نہیں کیوں یہ x ہر جگہ کیوں آ جاتی ہے پر چلے آ گئی ہے تو اس کا بھی صفائیہ کرتے ہیں اگر ہم یہاں پر find the value of x کر رہے ہیں تو ہم chapter پر رہے ہیں exponent تو ظاہر سی بات ہے جو x کا value ہوگا وہ exponent میں ہوگا like 5 power x is equal to 25 یہاں پر ہمیں x کا value بتانا ہے مطلب اگر 5 کو ہم کتنا power دیں گے کتنا exponent دیں گے تب جاکی 20 45 کا ہمیں value ملے گا تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو دونوں sites کی جو base سے وہ equal کرنے یا تو آپ کو base equal کرنے ہوتے ہیں یا پھر آپ کو power equal کرنے ہوتے ہیں یہاں پر ہم power تو equal نہیں کر سکتے پر ہم base equal کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں یہاں پر ہم کریں گی اس کی prime factorization اس کی تو نہیں ہو سکتی یہ یہیں پر end ہوگا اس کی ہو سکتی ہے تو ہم اس کی prime factorization کریں گے 40 25 کی 5 کی اس پر table جائے گی 5 time اور 5 کی اس پر table جائے گی 1 time یہ 5 2 times آگیا 5 power x multiply is equal to 5 power 2 یہاں پر دیکھیں دونوں کے basis سیم ہو گئے 5 دونوں کے ہم base کو cut کر دیں گے اور powers کو equal کر دیں گے x power 2 مطلب x کی جگہ پر ہم جب 2 دیں گے تب جا کے 25 آئے گا اگر آپ دیکھیں x کے جگہ پر ہم 2 رکھتے ہیں تو 25 آتا ہے ہم نے پڑھا ابھی جو exponential form ہے اس کو expanded form میں لکھا جاتا ہے تو کیسے لکھیں گے جو base سے اس کو اتنی دفعہ open کریں جتنا اس کا power ہے 5 5 ڈا 25 دیکھیں دونوں sides equal ہو گئیں اور ایک دوسرا sum ہے اس کو کرتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کدھری جلا گیا اچھا بس آپ سمجھیں یہاں پر کیا ہے basis سیم ہے تو ان کے powers کو کیا کرنا ہے add کرنا ہے یہاں پر basis سیم ہے تو ان کے powers کو کیا کرنا ہے subtract کرنا ہے تو یہ base سیم ہو جائیں گے یہ کیا ہو جائے گا x plus 4 is equal to ان کا بھی base سیم ہے تو یہ کیا ہو جائیں گے 10 minus 2 is equal to 8 basis سیم ہو گئے ان کو cancel کر کے ہم کیا کریں گے powers کو equal کریں گے x power 4 یہاں آپ سے یہ لگے x power 4 is equal to 8 ہمیں x کا value چاہیے جو 4 ہے ہم اس کو دوسری سائٹ پر بھیجیں گے یہاں پر plus ہے تو وہاں پر کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا 8 minus 4 is equal to 4 مطلب جو x کا value ہے وہ کیا ہے 4 ہے ٹھیک ہے جو loss topic ہے وہ ہے natural numbers adding trick اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ 1 سے لے کے 10 تک natural numbers کو 8 کریں تو آپ گننے بیٹھ جائیں گے 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6 plus 4 ایسے پر اس کی بہت easy trick ہے وہ کیا ہے یہ کتنے number ہے 10 10 multiply by اس کا جو next number ہے اس سے آپ اس کو multiply کریں 10 کے بعد کیا آتا ہے 11 اور divide by 2 2 کر دیں 2 1 the 2 2 5 the 10 is equal to 55 مطلب 1 سے لے کر اگر آپ 10 تک multiply کریں گے اور plus کریں گے تو آپ کا جواب کیا آ جائے گا 55 اس کا دوسرا example دیکھتے ہیں 1 plus 2 plus 3 plus is equal to اگر ہم لیتے ہیں 55 تک تو یہ کتنے ہوگے 55 plus sorry multiply multiply 56 upon 2 یہ اس پر کتنی the 4 table چاہے گی 2 and 8 28 times اور 28 اور 55 کو ملٹیپلائے کریں گے تو ملٹیپلائے کرتے ہیں ان کو اگر ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں 28 اور 55 کو تو جواب آتا ہے 1540 اگر ہم 1 سے لے کر 55 تک plus کریں گے تو جواب کیا آئے گا 1540 ٹھیکے امید ہے آپ کو سارا لیکچور سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ گیا آیا تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر اپ ڈیٹ ملتی رہے تاکہ 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 تاکہ